جہاں پناہ کا دل شاد کیوں نہیں کرتے جہاں پناہ کا دل شاد کیوں نہیں کرتے عجیب لوگ ہیں فریاد کیوں نہیں کرتے جہاں پناہ کا دل شاد کیوں نہیں کرتے جہاں پناہ کا دل شاد کیوں نہیں کرتے عجیب لوگ ہیں فریاد کیوں نہیں کرتے گلے میں اپنے غلامی کا توق دالے ہیں یا اپنے آپ کو آزاد کیوں نہیں کرتے جہاں پناہ کا دلشاد کیوں نہیں کرتے عجیب لوگ ہیں فریاد کیوں نہیں کرتے گلے میں اپنے غلامی کا توق دالے ہیں یا اپنے آپ کو آزاد کیوں نہیں کرتے کہ اپنے آپ کو آزاد کیوں نہیں کرتے اور ایک مطلع دوسرین شیئر دکھئے کہ ان اشاروں کے پسے پردہ خبر کچھ اور ہے ان اشاروں کے پسے پردہ خبر کچھ اور ہے صاف لفظوں میں کہو دل میں اگر کچھ اور ہے ان اشاروں کے پسے پردہ خبر کچھ اور ہے صاف لفظوں میں کہو دل میں اگر کچھ اور ہے صرف لفظی سے بن پاتی نہیں ہے کوئی بات صرف لفظی سے بن پاتی نہیں ہے کوئی بات جو اثر کر جائے دل پر وہ ہنر کچھ اور ہے یہ شیر ملاحظہ کیجئے کہ آپ کو بھی ہم بنا تو لیتے اپنا ہم سفر آپ کو بھی ہم بنا تو لیتے اپنا ہم سفر اب ہمارے قافلے کی روم اگر کچھ اور ہے اب ہمارے قافلے کی روم اگر کچھ اور ہے ایک انقلاب دلوں میں اٹھا کے آئے ہیں جو سو گئے تھے انہیں بھی جگہ کے آئے ہیں اور کھڑی تھی اور کھڑی تھی دلوں کے بیچ کھڑی تھی جو آہنی دیوار اسے ہم اپنے ہنر سے گرا کے آئے ہیں دلوں کے بیچ کھڑی تھی جو آہنی دیوار اسے ہم اپنے ہنر سے گرا کے آئے ہیں نشانہ کون بنے گا ہمیں نہیں معلوم نشانہ کون بنے گا ہمیں نہیں معلوم بس ایک تیر ہوا میں چلا کے آئے ہیں نشانہ کون بنے گا ہمیں نہیں معلوم نشانہ کون بنے گا ہمیں نہیں معلوم بس ایک تیر ہوا میں چلا کے آئے ہیں اور بس ایک کاغذی کشتی کو لے کے ہم افسر بس ایک کاغذی کشتی کو لے کے ہم افسر سمندروں کے پسینے چھوڑا کے آئے ہیں واہ 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 افسر بارہ بن قوی اقبال عظیم یاد کروا دیئے کہ یہ کیا بتائیں کہ ہم کیا گواں کے آئے ہیں یہ کیا بتائیں کہ ہم کیا گواں کے آئے ہیں اکھتر میں جب وہ مشرق پاکستان سے مغرب پاکستان پہنچے تھے یہ کیا بتائیں کہ ہم کیا گواں کے آئے ہیں بس ایک ضمیر با مشکل بچا کے لائے خواتین و حضرات مشاعرہ اپنے اروج کی طرف اور اللہ کرے کہ یہ دوال کی طرف نہ جائے اسی اروج پر رہے اور سارے شعرہ اکرام اپنا کلام سناتے رہے اور ہم اسی طرح سنتے رہے ہمارے درمیان کچھ خواتین شعرہ بھی موجود ہیں اس میں ایک شاعرہ جس کے لیے میں نے ابتدان جب اس کو میں نے اپنی نظامت میں پہلی بار پڑھوایا تو میں نے اس کے لیے ایک لفت کہا تھا کہ یہ خدرو شاعرہ ہے اور یہ ایک بہت قلیل عرصے میں اس نے اپنے آپ کو اس قدر منوا لیا ہے کہ وہ نہ صرف جدہ شہر میں بلکہ اپنے ملک کے مقامی شہروں میں اور بڑی بڑی محفلوں میں اور بڑے مشاعروں میں وہ اپنے شعر کے ذریعے اپنے آپ کو منواتی چلی آئی ہے بہت خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ بہت نذاقت کے ساتھ غزل کے روئیوں کو برتی ہوئی شعر کہنے والی خدرو شاعرہ مونہ نجمی میں مونہ نجمی سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں مونہ نجمی دلِ حساس کو جب راستے ہموار لگتے ہیں محبت کے سفر یہ اور بھی دشوار لگتے ہیں محبت کے سفر یہ اور بھی دشوار لگتے ہیں چھڑائیں کیسے پیچھا ہم بھلا ماضی کی یادوں سے چھڑائیں کیسے پیچھا ہم بھلا ماضی کی یادوں سے گرے لمحات ہم کو سایے دیوار لگتے ہیں گرے لمحات ہم کو سایے دیوار لگتے ہیں بدلتے جا رہے ہیں نقش پلپل میری سوچوں کے بدلتے جا رہے ہیں نقش پلپل میری سوچوں کے اشارے ان کی آنکھوں کے ہدایتکار لگتے ہیں اشارے ان کی آنکھوں کے ہدایتکار لگتے ہیں بدل دیتے ہیں ہر مفہوم تیری یہ صداوں کا سماعت کے یہ در ہم کو بڑے فنکار لگتے ہیں سماعت کے یہ در ہم کو بڑے فنکار لگتے ہیں کوئی موسم ہو آنکھوں سے کبھی باہر نہیں آتے مجھے مونا میرے آنسو بھی پردہ دار لگتے ہیں کوئی موسم ہو آنکھوں سے کبھی باہر نہیں آتے مجھے مونا میرے آنسو بھی پردہ دار لگتے ہیں یہ جیت بننا جائے کہیں ہار دیکھنا سودا ہے دل کا ذو کے خریدار دیکھنا سودا ہے دل کا ذو کے خریدار دیکھنا ایک کام تیرے بات یہ اچھا لگا ہمیں ایک کام تیرے بات یہ اچھا لگا ہمیں در دیکھنا کبھی کبھی دیوار دیکھنا بہت شکریہ در دیکھنا کبھی کبھی دیوار دیکھنا زخموں کی شاندار دکانیں تو ست چکیں زخموں کی شاندار دکانیں تو ست چکیں جگمک کرے گا دل کا یہ بازار دیکھنا جگمک کرے گا دل کا یہ بازار دیکھنا مطلب تو پہلے لفظ مسیحہ کا جان لو پھر اس کے بعد حالت بیمار دیکھنا پھر اس کے بعد حالت بیمار دیکھنا دل کی یہ زد ہے چھوڑیے بیکار کا ہے شوق دل کی یہ زد ہے چھوڑیے بیکار کا ہے شوق آنکھیں تو چاہتی ہیں یہ سنسار دیکھنا آنکھیں تو چاہتی ہیں یہ سنسار دیکھنا شوق جنوں کی مونہ حرارت نہ چھین لے شوق جنوں کی مونہ حرارت نہ چھین لے مہنگا پڑے نہ سائے دیوار دیکھنا مہنگا پڑے نہ سائے دیوار دیکھنا بہت شکریہ بہت اچھے بہت اچھے یہ تھی مونہ نجمی اور اب میں ملتمس ہوں عرفان بارہ بنکوی سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب عرفان بارہ بنکوی اچھا وہ اس بار موجود نہیں ہے یہاں پر تو میں ملتمس ہوں جناب مہتاب قدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں مہتاب قدر صاحب میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ بیان دیتا ہوں کہ مجھے کسی شاعر کا یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہاں آکے حشر کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتہ ہے لہٰذا یہ شاعر اور آپ آمنے سامنے ہیں شیر اچھا لگے داد دے جیجئے اچھا نہیں لگے تو خاموشی اختیار کر لیجئے صدر مشاعرہ اور آج کے جلسے کے دلہا جناب حلیم بابر سے اور جب مرانا فرید الوحیدی کے پوتے کلام پڑھا تھے تو مجھے یاد آیا اور ڈاکٹرہ نعیم حمد علی صاحب نے کہا کہ ہم نے یہ کلام ان کے خود مولانا فرید الوحیدی سے سنا ہے تو میں یہ اعتراف کروں کہ مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے تین نسلوں سے یہ کلام سنا ہے صدیق لکھ ان سے بھی سنا ہے ان سے بھی سنا ہے ان کے دادا سے بھی سنا ہے الحمدللہ اور یہی غزل سنی ہے الحمدللہ چیزا چیزا چند شیئر کہ میری تعریف میں کچھ لفظ کہے ہیں اس نے ہمیں میری تعریف میں کچھ لفظ کہے ہیں اس نے رنگ چہروں کے کئی چھین لیا ہے اس نے میری تعریف میں کچھ لفظ کہے ہیں اس نے میری تعریف میں کچھ لفظ کہے ہیں اس نے رنگ چہروں کے کئی چھین لیے ہیں اور ایک تجربہ تیشیر کے اس احترام کے کچھ تجربے ہوئے ہیں ہمیں اس احترام کے کچھ تجربے ہوئے ہیں ہمیں ہر ایک بات پہ مت ہم کو محترم کہنا اس احترام کے کچھ تجربے ہوئے ہیں ہمیں ہر ایک بات پہ مت ہم کو محترم کہنا اور میری نسلوں کو کہاں پہنچا ہے پورا قصہ میری نسلوں کو کہاں پہنچا ہے پورا قصہ قصہ کو تُو نے سنایا ہے میری نسلوں کو کہاں پہنچا ہے پورا قصہ قصہ گوتو نے سنایا ہے ادھورا قصہ دو شیر دو شیر پہلے ملاحظہ کیجئے کہ محبت لکھتے لکھتے تھگ گئے ہیں محبت لکھتے لکھتے تھگ گئے ہیں خلم میں نے اٹھا کر رکھ دیا ہے خلم ہم نے اٹھا کر رکھ دیا ہے کلی کا استعارہ تھا جو کل تک اسی کا نام پتھر رکھ دیا ہے کلی کا استعارہ تھا جو کل تک اسی کا نام پتھر رکھ دیا ہے اور کنشیل کے بات سرکی نہ کوئی تالکی ہے بات سرکی نہ کوئی تالکی ہے خوبصورت سے خد و خالکی ہے بات سرکی نہ کوئی تالکی ہے خوبصورت سے خد و خالکی ہے اور واپس کی اگر ہے حسرت تو اپنے بچپن کے ماہ و سالکی ہے واپس کی اگر ہے حسرت تو اپنے بچپن کے ماہ و سال کی ہے اور ایک غزل تازہ دے گئی مجھ کو ایک غزل تازہ دے گئی مجھ کو یاد تیری بڑے کمال کی ہے ایک غزل تازہ دے گئی مجھ کو یاد تیری بڑے کمال کی ہے اور اسی زمن میں ایک نظم پڑھنے کی جسرت کروں گا حالانکہ مشاعروں میں نظمیں چلتی نہیں ہیں لیکن احباب کچھ ایسے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے میں نظم پڑھوں اور نظم ہے کہ ابھی سے لوٹنا کیسا ابھی سے لوٹنا کیسا ابھی تو اور چلنا ہے ابھی سے لوٹنا کیسا ابھی تو اور چلنا ہے ابھی کچھ اور دکھ سہنے ہیں الفت کے ابھی کچھ اور دکھ سہنے ہیں الفت کے ابھی کچھ تیر باقی ہیں نہ ترکش میں ابھی کچھ تیر باقی ہیں نہ ترکش میں ابھی کچھ تنز کے نشتر سے لطف اندوز ہونا ہے ابھی کچھ تنز کے نشتر سے لطف اندوز ہونا ہے ابھی تو قہربرساتی نگاہوں سے بدن کندن بھی ہونے دو ابھی تو قہربرساتی نگاہوں سے بدن کندن بھی ہونے دو ابھی تو اور چلنا ہے ابھی سے لوٹنا کیسا ابھی شبہات کا جنگل جلا کب ہے ابھی شبہات کا جنگل جلا کب ہے ابھی تفہیم باقی ہے اسے بھی ختم ہونے دو ابھی شبہات کا جنگل جلا کب ہے ابھی تفہیم باقی ہے اسے بھی ختم ہونے دو بروسے کا شہر اب تک بہاروں سے پریشاں ہیں بروسے کا شجر اب تک بہاروں سے پریشاں ہیں خضان کی لط تو آنے دو ابھی سے لوٹنا کیسا ہے یہ تھے جناب مہتاب قدر صاحب اور جب یہ شب میں مشاعرہ پڑھتے ہیں تو میں ان کو مہتاب شب قدر کہتا ہوں کیونکہ شب کی قدر پڑھ جاتی ہے آئیے پھر سوہ نصوہ چلتے ہیں اور ہمارے درمیان ایک بہتی خوبصورت لہجے کی شاعرہ موجود ہیں اپنے آبا کا ہر ایک نقش ابھارا جائے بگڑے اتوار کو اس طور سمارا جائے منفی سوچوں کے ہر ایک بدھ کو گرا کر رہ دل خوشگمانی کے تصور کو ابھارا جائے عرش پہ رہتے ہیں جن خاک نشینوں کے مزاج ان مزاجوں کو سوے دشت اتارا جائے ان مصروں کی خالق محترمہ صوفیہ حامد صاحبہ سے بلتمیس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں محترمہ صوفیہ حامد شروع کرتی ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے صدر مشاعرہ کی اجازت شکریہ دو شیر دل بے خبر تجھے کیا خبر جو مزا ہے رازو نیاز میں سب ہی گوشہ آئے جہان میں سب ہی گوشہ آئے جہان میں رہی ڈھونڈتی میں سکون دل سب ہی گوشہ آئے جہان میں دنیا کو اپنے دل میں سمانے نہیں دیا دنیا کو اپنے دل میں سمانے نہیں دیا دامن حیاء کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا دامن حیاء کا ہاتھ سے جانے نہیں دیا رب نے مطائے دون جہان مجھ کو بخش دیں رب نے مطائے دون جہان مجھ کو بخش دیں پر آجزی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا رب نے مطائے دون جہان مجھ کو بخش دیں پر آج زی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا چادر حیاء کی سر پہ بنی ہے میرا وقار جس نے کبھی بھی سر کو جھکانے نہیں دیا جس نے کبھی بھی سر کو جھکانے نہیں دیا اس نے انا میں مڑ کے بھی دیکھا نہ سوفیہ اس نے انا میں مڑ کے بھی دیکھا نہ سوفیہ میری خودی نے خود کو گرانے نہیں دیا اس نے انا میں مڑ کے بھی دیکھا نہ سوفیہ میری خودی نے خود کو گرانے نہیں دیا دنیا کو اپنے دل میں سمانے نہیں دیا دامن حیاء کا ہاتھ اسے جانے نہیں دیا کیا کہنے کیا کہنے ہیں یہ تھی محترمہ صوفیہ حامد صاحبات جو اپنا کلام پیش کر رہی تھی خواتین و حضرات حلیم بابر صاحب گو کے صدر محفل ہیں اور وہ اپنے منصب کے حساب سے اس مشاعرے کے آخری صدر ہوں گے لیکن آخری صدر جو ہیں اس وقت تک شب جو ہے وہ اپنا دم توڑ رہی ہوگی اور اس وقت شب بڑے اروج پر ہے اور بھرپور طریقے سے اس وقت سماعات مرتقب ہیں تو میری خواہش ہے کہ میں ان کے منصب سے تھوڑی سی زیادتی کرتے ہوئے ان سے ملتمیس ہوں گا کہ وہ اپنی ایک یا دو غزل بیچ میں اور سنائیں تاکہ اپنے منصب پر وہ جس وقت ہوں تو اس وقت ان کے پاس اختیار ہوگا پورا سنانے کا میں آپ سب تمام صاحبان کی اس لیے تعلیوں کی درخواست کروں گا کہ یہ بھارت سے آئے ہوئے میں مانیں ان کا استقبال بھی کیا جائے اور پھر اپنی سماعاتیں مرتقیس کی جائیں کہ ان کے شہروں کو داد دی جائے محترم جناب حلیم بابر صاحب کچھ پیار وفا کا رشتہ ہی جینے کا سہارا ہو جائے کچھ پیار وفا کا رشتہ ہی جینے کا سہارا ہو جائے دی مارے محبت کا فی کوئی تو مسیحہ ہو جائے کچھ پیار وفا کا رشتہ ہی کچھ پیار وفا کا رشتہ ہی جینے کا سہارا ہو جائے دی مارے محبت کا فی کوئی تو مسیحہ ہو جائے گرتی ہے تو بجلی گرنے دو جلتا ہے نشے من جلنے دو گرتی ہے تو بجلی گرنے دو جلتا ہے نشے من جلنے دو اے کاش وفا کی راہوں میں اب یوں ہی اجالا ہو جائے اے کاش وفا کی راہوں میں اب یوں ہی اجالا ہو جائے پھر دیکھیں وہ ظرف ہو تیرا انسان مٹ کر بھی بخا حاصل ہو تجھے دل جل کے تیرا وہ شولہ دے ذلمت میں اجالا ہو جائے دل جل کے تیرا وہ شولہ دے ذلمت میں اجالا ہو جائے ہر گام تمہاری راہوں میں پھولوں کو بچھایا ہے میں نے ہر گام تمہاری راہوں میں پھولوں کو بچھایا ہے میں نے اخلاف کیا ایسی مندل میں دل کش وفا ٹھے پھولوں کو بچھایا جائے اقلاف کیا ایسی مندل میں دل کش وفا ٹھے ایسی مندل میں دھل کش وفق بچھایایا ہے میں نے اخلاف کیا ایسیمندل میں دل کش وفا ٹھے نظا راہوں میں تقدیر کے آگے جھکنا ہے تدبیر کے نقشے بے بس ہیں تقدیر کے آگے جھکنا ہے تقدیر کے نقشے بے بس ہیں اے کاش توکل پر جینا بس اپنا سہارا ہو جائے اے کاش توکل پر جینا بس اپنا سہارا ہو جائے تقدیر کے آگے جھکنا ہے تقدیر کے نقشے بے بس ہیں تقدیر کے آگے جھکنا ہے تدبیر کے نقشے بے بس ہیں اے کاش توکل پر جینا بس اپنا سہارا ہو جائے آپ کی شہر ہے با حالات پر ہیں لیکن آجی اب باطل کے مظالم حد سے بڑے اب ختم بھی ہو یہ بربادی کرتے ہیں تڑپ کر ہم یہ دعا مقبول خدایا ہو جائے کرتے ہیں تڑپ کر ہم یہ دعا مقبول خدایا ہو جائے دعا ہی آئے اے رب جہاں تیری ہو نظر کب سے ہے پسردہ یہ بابر اے رب جہاں تیری ہو نظر کب سے ہے پسردہ یہ بابر رحمت کی کرم کی بارش ہو ایک ایسا اشارہ ہو جائے اے رب جہاں تیری ہو نظر کب سے ہے پسردہ یہ بابر رحمت کی کرم کی بارش ہو ایک ایسا اشارہ ہو جائے کچھ پیار وفا کا رشتہ ہی جینے کا سہارہ ہو جائے بیمار محبت کا پھر کوئی تو مسیحہ ہو جائے تقدیر کے آگے جھکنا ہے تدبیر کے نقشے بے بس ہیں تقدیر کے آگے جھکنا ہے تدبیر کے نقشے بے بس ہیں اے کاش توقل پر جینا بس اپنا سہارا ہو جائے یہ تھے جناب حلیم بابر صاحب جو پھر اپنے منصف پر انشاءاللہ سلانے کیلئے آئیں گے اور میں ملتمیس ہوں میرے بہت خوبصورت لہجے کے اور بہت تمتراک کے ساتھ شیئر کہنے والے شاید جناب ناصر برنی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں جناب ناصر برنی اجازت ہے مطرم دوستو میں جانتا ہوں جب خالی ای ٹی ایم سے پیسے باہر نہیں نکالے جا سکتے تو خالی پیٹ سے دات کیسے ٹکلوائی جا سکتی ہے یہ بہت مشکل ترین کام ہے ایک حمدیہ اور ناتیہ شیر سے آغاز کرتا ہوں کہ تیری گلی کے سوا ہے بھلا نجات کہاں تیری گلی کے سوا ہے بھلا نجات کہاں پھر اس کو چھوڑ کے جائے یہ کائنات کہاں تیری گلی کے سوا ہے بھلا نجات کہاں پھر اس کو چھوڑ کے جائے یہ کائنات کہاں چار مصرے اور سماعت فرمائیں کہ شہر میں تیرے کوئی ہمسا نہیں شہر میں تیرے کوئی ہمسا نہیں اور تُو سمجھتا ہے خستا حال ہیں ہم شہر میں تیرے کوئی ہمسا نہیں تُو سمجھتا ہے خستا حال ہیں ہم شہر قاضی زکاة لے ہم سے دولتِ غم سے مالا مال ہیں ہم شہر قاضی زکاة لے ہم سے دولتِ غم سے مالا مال ہیں ہم ایک بات اور جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی آج جس مشاعرے میں جب سے یہ مشاعرہ شروع ہوا کہ غالباً افسر بارہ بنکوی کو بلا کر یہ مائک سیٹ کروایا گیا تھا یہاں پر کہ صرف یہ مائک انہی کے مو تک پہنچا باقی کسی کے مو تک نہیں پہنچا محترم اشفاق بدائیونی صاحب نے جب مجھے مدعو کیا اس آج کے اس خوبصورت مشاعرے کے لئے اور میں نے کہا کہ میں سرکبل حاضر ہو جاؤں گا تو آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ لکھتا تھا کہ تازہ غزل کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی ٹکڑے کو ردیف اور کافیہ بنا لیا اور چند اشار سماعت فرمائے ایک ربت جان گداز ہے ایسا غزل کے ساتھ ایک ربت جان گداز ہے ایسا غزل کے ساتھ جینا غزل کے ساتھ ہے مرنا غزل کے ساتھ ایک ربت جان گداز ہے ایسا غزل کے ساتھ جینا غزل کے ساتھ ہے مرنا غزل کے ساتھ یہ اشار ابھی دوبارہ میں نے بھی نہیں سنے ہیں اور یہاں کسی شاعر نے نہیں سنے ہوں گے بلکل تازہ غزل ہے کہ اسلوب دل نشین ڈاکٹر سید نئیم حامید علی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ اسلوب دل نشین نمزامین دل فریب اسلوب دل نشین نمزامین دل فریب اب بند کیجئے یہ تماشا غزل کے ساتھ بہت شکریہ اسلوب دل نشین نمزامین دل فریب اب بند کیجئے یہ تماشا غزل کے ساتھ ایک ربت جان گداز ہے ایسا غزل کے ساتھ اور شیع سماعت فرمائیں کہ جگنو چراغ چان ستارے وکہ کشاں میر کا ایک شیر اپنے زہر میں دورا لیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے اس کی ذلفوں کے سبشیر ہوئے کہ جگنو چراغ چان ستارے وکہ کشاں سب رخص کر رہے ہیں سراپا غزل کے ساتھ جگنو چراغ چان ستارے وکہ کشاں سب رخص کر رہے ہیں سراپا غزل کے ساتھ اور کچھ لوگ ہم سے روٹے ہوئے اس لیے بھی ہیں کچھ لوگ ہم سے روٹے ہوئے اس لیے بھی ہیں ہم چھیڑتے ہیں سازِ تمنا غزل کے ساتھ کچھ لوگ ہم سے روٹے ہوئے اس لیے بھی ہیں ہم چھیڑتے ہیں سازِ تمنا غزل کے ساتھ اور ناصر نبھائی اور کوئی سنف شائری ناصر نبھائی اور کوئی سنف شائری حالان کے بارہا ہوئے رسوہ غزل کے ساتھ حالان کے بارہا ہوئے رسوہ غزل کے ساتھ دو تین شعر اور سماعت فرمالیں اس کے بعد اجازت کہ سبزو شاداب رکھیں تم کو تمہارے موسم سبزو شاداب رکھیں تم کو تمہارے موسم اور دوستو تم سے عبارت ہیں ہمارے موسم دوستو تم سے عبارت ہیں ہمارے موسم اور ناز کرنا بھی ابس ان سے شکایت بھی فضول ناز کرنا بھی ابس ان سے شکایت بھی فضول دوست کس کے ہیں تمہارے نہ ہمارے موسم ناز کرنا بھی عباس ان سے شکایت بھی فضول دوست کس کے ہیں تمہارے نہ ہمارے موسم اور شیر سماعت فرمائیں جب پیٹ میں چوہے ہوں گے تو وہ ہی باہر نکلیں گے کہ اب نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ بارش نہ سر اب نہ سردی ہے نہ گرمی ہے نہ بارش نہ سر اس کے ہمراہ روانہ ہوئے سارے موسم خواتین و حضرات یہ تھے جناب ناصر برنی صاحب اور اسی لہجے کے تسلسل میں گزل کا ایک اور اچھوتا رنگ میں ملتمی سنوں جناب فیصل تفیل سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں جناب فیصل تفیل جناب صدر کی اجازت سے ایک مطلع اور ایک شیر سلسلہ خواب کا ہے خواب زمانی سے الگ سلسلہ خواب کا ہے خواب زمانی سے الگ اپنا قصہ ہے میاں سب کی کہانی سے الگ سلسلہ خواب کا ہے خواب زمانی سے الگ اپنا قصہ ہے میاں سب کی کہانی سے الگ تجھ میں اترا تو ہوں دریائے تب و تاب جہاں خود کو رکھا ہے مگر تیری روانی سے الگ اور ایک غزل کا مطلع اور چند شیر دنیا کی راہ پہ یار ہمارا بھی چل پڑا دنیا کی راہ پہ یار ہمارا بھی چل پڑا جس ٹیک پر تھے ہم وہ سہارا بھی چل پڑا اور آنکھیں بندی ہوئی تھی مناظر کی دور سے کشتی چلی تو سات کنارہ بھی چل پڑا آنکھیں بندی ہوئی تھی مناظر کی دور سے کشتی چلی تو سات کنارہ بھی چل پڑا پڑا اور حالانکہ آزمایا ہوا تھا وہ ایک بار حالانکہ آزمایا ہوا تھا وہ ایک بار لیکن میں اس کے ساتھ دوبارہ بھی چل پڑا حالانکہ آزمایا ہوا تھا وہ ایک بار لیکن میں اس کے ساتھ دوبارہ بھی چل پڑا اور دو تین اشارہ اور اگزل کے کہ آئینے کو پتھر سے بچایا نہیں جاتا آئینے کو پتھر سے بچایا نہیں جاتا اب مجھ سے تیرا عشق چھپایا نہیں جاتا اب مجھ سے تیرا عشق چھپایا نہیں جاتا اور کچھ پھولوں کی قسمت میں کتابوں کا کفن ہے کچھ پھولوں کی قسمت میں کتابوں کا کفن ہے کچھ پھولوں کو بالوں میں سجایا نہیں جاتا کچھ پھولوں کی قسمت میں کتابوں کا کفن ہے کچھ پھولوں کو بالوں میں سجایا نہیں جاتا اور جاگا ہوں جاگا ہوں تو دہشت سے بدن کانپ رہا ہے جاگا ہوں تو دہشت سے بدن کانپ رہا ہے وہ خواب جو دیکھا ہے سنایا نہیں جاتا جاگا ہوں تو دہشت سے بدن کانپ رہا ہے وہ خواب جو دیکھا ہے سنایا نہیں جاتا اور تین چار اشار اور ایک حضر کے اس نے چاہا تھا اس نے چاہا تھا مگر بات بڑھائی نہ گئی اس نے چاہا تھا مگر بات بڑھائی نہ گئی ہم سے وحشت میں بھی تو خاک اڑھائی نہ گئی اس نے چاہا تھا مگر بات بڑھائی نہ گئی ہم سے وحشت میں بھی تو خاک اڑھائی نہ گئی اور بارہا کاٹا گیا وصل کے خنجر سے اسے پھر بھی ہاتھوں کی لکیروں سے جدائی نہ گئی بارہا کاٹا گیا وصل کے خنجر سے اسے پھر بھی ہاتھوں کی لکیروں سے جدائی نہ گئی اور اس قدر وحشت و نفرت سے میرے سامنے آج اس نے پھینکی تھی محبت کے اٹھائی نہ گئی اس قدر وحشت و نفرت سے میرے سامنے آج اس نے پھینکی تھی محبت کے اٹھائی نہ گئی اور گفتگو یوں تو ہوئی اس سے زمانے بھر کی بات لیکن جو بتانی تھی بتائی نہ گئی گفتگو یوں تو ہوئی اس سے زمانے بھر کی بات لیکن جو بتانی تھی بتائی نہ گئی اور نارسائی کا میرے دوست سبب یہ بھی تو ہے نارسائی کا میرے دوست سبب یہ بھی تو ہے میری آواز میں آواز ملائی نہ گئی نارسائی کا میرے دوست سبب یہ بھی تو ہے میری آواز میں آواز ملائی نہ گئی بہت شکریہ خواتین و حضرات مزاہ کی دنیا کا ایک بہت بڑا نام دلاور فگار اپنے ابتدائی دور میں غزل کی سنجیدہ شائری کیا کرتے تھے اور بہت خوبصورت لہجے میں شیر کہتے تھے ان کا ایک شیر ہے کہ حیرت میں کوئی عکس کو جلوہ نہ سمجھ لے حیرت میں کوئی عکس کو جلوہ نہ سمجھ لے آئینوں کا مو پھیر دو محفل کی طرف سے اور جس طرف آئینوں کا مو پھیرا گیا ہے اس طرف ایک بہت ہی خوبصورت شائرہ جو کثیر المشاغل شخصیت جو انڈیا کے بالی وڈ میں فلم سازی میں ملوث عدب کی تخلیق میں مشغول سماجی کاموں میں منہمک اور اپنے دور کی ایک بہت خوبصورت لہجے اور گفتار کی شخصیت ہمارے درمیان موجود میں ملتمیس ہوں محترمہ سمیرہ عزیز صاحبہ سے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں محترمہ سمیرہ عزیز صاحبہ شکریہ بہت بہت اتنے پیارے تعریف میں یہاں جدہ میں تھی مجھ سے رہا نہیں گیا آپ لوگ نے مدو کیا اور میں دوڑی چلی آئی ایک اور محفل سے آ رہی ہوں اور کچھ ایک غزر ہے وہ پیش کرنا چاہوں گی ابھی میری ایک کاغذ کی زمین میری ایک کتاب ہے جس کی رونمائی ہوئی تھی ممبئی میں انڈیا والوں نے بہت پیار دیا اور یہاں پر میں مشاعریں نہیں اٹینڈ کر پاتی ہوں اپنی مصروفیات کی بنا پر تو زیادہ نہیں بولوں گی پہلے ایک شیر ارس کرنا چاہوں گی غزل سے پہلے ملاحظہ کیجئے خودداری سے رشتہ رکھ خودداری سے رشتہ رکھ کردار بچا خودداری سے رشتہ رکھ خود کردار بچا سر جاتا ہے جانے دے دستار بچا خودداری سے رشتہ رکھ کردار بچا سر جاتا ہے جانے دے دستار بچا اور مطلع عرض ہے تپتی ہوئی زمین کے بستر پہ لیٹ کے تپتی ہوئی زمین کے بستر پہ لیٹ کے تنہائیوں سے لڑتی ہوں یادیں سمیٹ کے کتوں کے موں سے چھین کے کھاتے ہیں روٹیاں کتوں کے موں سے چھین کے کھاتے ہیں روٹیاں مارے ہوئے ہیں لوگ کچھ ایسے بھی پیٹ کے اور شکریہ بہت بہت کلیاں اداس ہو گئیں مرجھا گئیں ہیں پھول کلیاں اداس ہو گئیں مرجھا گئیں ہیں پھول گلشن سے کون لے گیا خوشبو سمیٹ کے شکریہ اور ملاحظہ کیجئے کہ کوئی سکون پاتا ہے کانٹوں کی سیج پر کوئی سکون پاتا ہے کانٹوں کی سیج پر اور سوتا ہے کوئی گھانس کی چادر لپیٹ کے اور وہ ایک فقیر شہر ہے پہچانیے اسے وہ ایک فقیر شہر ہے پہچانیے اسے کاسے میں لا بھی سکتا ہے دنیا سمیٹ کے اور مقتعرض ہے کہ تعلیم کیسے پائیں گے وہ بچے بولیے تعلیم کیسے پائیں گے وہ بچے بولیے خسمت میں جن کے لکھے ہیں ٹکرے سلیٹ کے تبتی ہوئی زمین کے بستر پہ لیٹ کے تنہائیوں سے لڑتی ہوں یادیں سمیٹ کے اور ایک قطع سنانا پسند کروں گے آپ کو ملاحظہ کیجئے کہ کرم اس کا نرالہ ہے نرالی ہے عطا اس کی کرم اس کا نرالہ ہے نرالی ہے عطا اس کی حفاظت خانہ کعبہ کی کنکر سے بھی لیتا ہے اور سہارے دینے والے کو سہارے کی ضرورت کیا سہارے دینے والے کو سہارے کی ضرورت کیا وہ اپنا کام تو چڑیوں کے لشکر سے بھی لیتا ہے شکریہ بہت بہت یہ تھی مطرمہ سہارے دینے والے